شاہوں میں نصبت نصیب ہوا جس دن جسی شاہوں میں مصلت نشیب ہوا سب ملک روح جاہ کے تیرے نگی ہوا شمدیر سے زیادہ اسے بھوزکی ہوا ایزا عہد بیت کے در پیج نہیں ہوا پیتا تسلطنت کا تصالات درست ہے سختین ان پہ ہوت سیاست یہ سست ہے خط حاکم مدینہ کو لکھا برشد و بد مضموع یہ تھا کہ تب ہے اطاعت تیری سنت بیت میری حسین سے لے تو مجابر کر میں کاؤت بھیجتا ہوں کرے گی تیری مدد بیت کریں تو چلد ادھر بھیجتی جیو راضی نہ ہو تو کارٹ کے سر بھیجتی جیو پہنچا اسے مدینہ میں جب نہ ہوئے ملید پڑھ کر وقت بہت متردد ہوا ملید جنہیں کہا یہ ظلم تو ہے عقل سے برید میں بارتنا کے لان کو کیوں کر کروں کہید دعواء سلطنت بھی نہیں بے قطور ہے ایسے گنار کشب ستم کیا ضرور ہے آخر کسی کو بھیج کے شہ کو کیا طلب بھائی بھتی شاہ کے حاضر تھے سب کے سب فرمائے اس سے جا کہ میں آؤں گا وقت شاہ معلوم ہے مجھے جو بلانے کا ہے سبب سب جانتے ہیں بیعت فاسد حرام ہے اس کی تضب نہیں یہ عجل کا پیام ہے اللہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس میں اب باؤں سے نام دار کہہ کر یہ بات صورت شیر اٹھرے ہوئے حاکم کے گھر نہ جائیں گے ہم بے زرے ہوئے زینب کے دونوں باٹھے زینب کے دونوں بے کو کو ستم نہیں نتاؤ جا کر حرم سراؤں میں کہا با سب جرس دراؤں حاکم کے گھر میں جاتے ہیں شاہِ پلک جلاب اما ہمارے نیم چلابی جیے شتاب بگڑے کی جرپ خون کے دریاب بہائیے کام آج بھی نہ آئے تو کس کام آئیے سنگر سخن یہ ہو گیا زیناب کا رنگ زرد آس آسو بھرائے آنکھوں میں اٹھاؤ جگر میں درد مولی قلیجہ تھاں کے اور آہ بھر کے سرد کیا والی مدینہ ہے آمادہ نبرد ایسی علیہ دار کے تقصیل کیا ہوئی کیا جرب و کیا جناہ ہوا کیا خطا ہوئی سنگر سخن یہ ہو گیا زیناب بھائی کو میرے پاس بھلاؤ سنو مہار جناہ و جناہ امام حسین علیہ السلام کو بھولاتے ہیں بھائی کو میرے پاس بھلاؤ سنو مہار کیا بات ہے جو خال تیرے اقدس پہ ہے ملال تنہا چلا نہ جائے کہیں بات امام کنار بھائی پہ کچھ بنے گی تو کھولوں گی سرد کے باؤل شائل میں گاہو جنگ کا سامان لیے چلیں حاکم کے گھر میں ساتھ مجھے بھی لیے چلیں لہنم نے کہہ رہی تھی کی آئے امام دین مو دیکھ شے گرول لگی زیدہ بے ہمی مو دیکھ شے گرول لگی زیدہ بے ہمی حجم جگر میں جائے گاہدرک جاہ نشید مو اور جاہے مو اور ہے جاہاں تبا جس کا خیال ہے یا مجھے ہاتی ہے اللہم صل على محمد و آل محمد